آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر اللہ آپ کو خیر و عجفیت میں رکھیں شکر ہمارا سوال ایک حدیث میں متعلق تھا شکر کیا یہ حدیث ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چالیس دن تک پانچ وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے ان کی تقبیر تحریمہ کے ساتھ چالیس دن تک تو اس کے لئے جہنم کی آگ سے اور نیفاق سے آزادی ہے جزاک اللہ و خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ اگر کوئی شخص سے چالیس دن تک نماز پڑتا ہے اور تقبیر تحریمہ بھی اس کے نہیں چھوٹتی ہے تو دو برات اس کے لئے لکھ جاتی ہے جہنم سے اور نیفاق سے تو جی ہاں ایسی ایک حدیث ہے سنن ترمیزی کے حدیث ہے حدیث نمبر دو سو اکتاریس انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی اللہ اربعین یوما فی جماعت کہ جو شخص چالیس دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یدرکت تکبیرتالعولہ اور تکبیر اولہ بھی اس کی فوت نہ ہونے پڑھے یعنی ایک تو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پہلی تکبیر کے ساتھ یعنی اس کی کوئی رکت وقت نہیں چھوٹتی ہے تو اس طرح سے اگر چالیس دن تک اس نے نماز پڑھی مسلسل تو دو برات اس کے لئے لکھ دی جاتی ہے برات من النار جہنم سے وہ بری قرار دی آتا ہے اور برات من نفاق اور نفاق سے وہ بری منا جاتا ہے یہ ترمیزی کی حدیث ہے اور شیخ علبانی رحماللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو جیس حدیث کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ حدیث ترمیزی کی ہے اور اس کا درجہ یہ ہے کہ شیخ علبانی رحماللہ نے اس کو صحیح قرار دیا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا